تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کل کی پوزیشن کے بارے میں کی کل کیا ہو سکتا ہے کروڈ آئل میں اور بات کریں گے 29th of January 2020 کی پوزیشن کے لیے تو سب سے پہلے آج بات کریں گے ہم آج کی کی آج مارکٹ میں کیا ہوا تو چارٹ لے لیا ہم نے ایک گھنٹے کا اب ایک گھنٹے کے چارٹ کے اوپر اگر ہم بات کریں دیکھئے ہوا کیا ہے ایکچول میں اب میں آپ کا ایک چچھ کلیر کروں گا جس کو لے کر مارکٹ میں لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے ایکچول میں کی ہو کیا رہا ہے جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ مارکٹ بہت یادہ ہائیلی وولٹائل تھی تو ان کو لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس کا مطلب کیا ہے بہت سارے لوگوں کو صرف یہ لگتا ہے کہ اگر مارکٹ میں بڑی بڑی کینڈل یعنی کہ ایک ریڈ بن جا اور ایک گرین بن جا ہے تو اس کو ہائیلی وولٹائل بولا جاتا ہے کہ مارکٹ نے ریڈ بنا کے سیدھا اوپر بھاگ گئی دیکھئے یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہائیلی وولٹائل ہے نہیں یہ possible ہے کہ ایک ریڈ بننے کے بعد دوسری گینڈ اوپر چلی جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کا مطلب تو صرف یہ ہوا کہ ٹھیک ہے اس ٹائم پہ کسی نے اگر ریورس پوزیشن لی ہوگی تو اس کا سٹاپ لوس ہٹ ہو جائے گا ہائیلی وولٹائل مارکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کہیں پر بھی ٹریڈ لے ریجی پورے دن میں آپ کا سٹاپ لوس ہٹ ہوگا ہی ہوگا آپ ایسا کما ہی نہیں سکتے ہیں اگر چلی آج کی بات کریں ہم ہے نا دیکھیں مارکٹ میں ہو کہا رہا آپ پچھلے کچھ سمیں سے دیکھیں گے دیکھیں بڑی بڑی دو کینڈل بنی اس کے بعد سیدھا پرائز اوپر چلا گیا اوپر گیا تو پھر نیچے آ گیا نیچے گیا تو آپ نے یہاں پہ کچھ کیا تو بھائے چلا گیا بھائے گیا تو پھر نیچے چلا گیا آپ کہیں پر بھی پریکٹیکلی بھی آپ کہیں پر بھی ٹریڈ لے کے دیکھ لیجئے اب یہاں سے یہ جو دن تھا یعنی کی چوبیس طریقہ چوبیس طریقہ گرین بنا اس کے ریڈ ہو گیا سیل جس نے کیا وہ پھر واپر سوپر چلا گیا دل کی ڈھڑکنیں بڑھ گئی اب بائے اگر کیا تو پھر سوڑا سیل ہی ہو گیا تو مطلب آپ کو کلیر کٹ کوئی انڈیسہ انڈیکیشن ملا ہی نہیں کیونکہ نورمالی جب بھی بڑی کینڈل بنتی ہے ریڈ گرین کوئی بھی تو اسی ڈیریکشن میں پرائیز جاتا ہے اٹلیس مطلب اگلی تین سے چار گھنٹے میں تو جاتا ہی ہے اب آپ یہاں دیکھئے یہاں کیا ہوا پوری بڑی ریڈ بنی ہے اگلی بھی ریڈ بنی ہے لوگوں نے سوچا کہ چل بھائی اب تو جائے گا سیل کی طرف ہی مگر پھر سے گرین بن گئی اوپر آپ آپ نے اگر کسی نے گلتی سے بائے کر لیا تو سٹاپ لس ہٹ ہو گیا اگر یہاں پہ سیل کر دیا تو وہاں پہ گرین چلی گئی تو اس کو بولتا ہائیلی ولٹائل مارکٹ کی آپ کہیں پر بھی بائے سیل آج کی دیکھ لیجئے مارکٹ کھلی ٹھیک ہے مارکٹ کھلی یہاں پر اس کے بات گرین بنی دو گرین بنی نورمالی دو گرین بنتے کے ساتھ ہی لوگ بائے بھی کرتے ہیں کہ دو گرین بنی ہے تو پرائیز اوپر جائے گا چلی اگلی بھی گرین بن گئی ٹھیک ہے اگلی گرین بنی اس کے بعد دیکھیں سیدھا پرائیز جہاں سٹارٹ ہوا تھا وہیں پر آ گیا دیکھیں مارکٹ نورمال بھی ہے کیا کرتے ہیں کہ آپ گرین میں جا رہے ہو ایک چھوٹی ریڈ بنی ایک چھوٹی ریڈ بنی پھر مان لیجئے گرین بنی ایسا نہیں کہ مان لیجئے اگر کسی نے اپنا پروفٹ یہاں بک ہی نہیں کیا تو وہ تو سٹاپ لس ہٹھی ہی ہو گیا یہ دیکھیں کتنی بڑی کینڈل ہے پورا مطلب سٹاپ لس ہی کھا جائے گا آپ کا اور اگر آپ نے یہاں اس مان لیجئے اس کینڈل کے اوپر آپ نے کر لیا بھائے اس واری سیل کر دیا یہ سوچ کے یہ کینڈل آپ کو اتنا نیچے تک جائے گی نہیں کہ آپ کو پروفٹ دے پائے آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ دے ہی نہیں پائے گی یہ کینڈل یہ ہی دکت ہے کہ اس کینڈل پہ تو ہم بھگوان تو ہے نہیں کہ یہ سمجھ جائیں گے کہ اب نیچے جائے گا پرائیس اب اگلی کینڈل پہ آپ کہیں پرائیس کو سمجھنے کے بعد اگر آپ ٹریڈ لگائیں گے تو اگلی جو کینڈل ہے اس کا لو جو ہے وہ اتنا نیچے ہوگا ہی نہیں کہ آپ اپنا پروفٹ بک کر پائیں گے اور اس کے بعد سیدھا ہے بھائے چلا جائے گا اوپر اب آپ دیکھیں یہ یہ تو بھائے دیکھیں یہ دیکھیں اس کو دیکھیں آپ اوپر تک گیا ہے بھائے اب یہ تو آپ کو پاسٹ میں دکھ رہا ہے کہ یہ صرف ایک لائن ہے نہیں مگر ریل ٹائم میں یہ گھنٹے کا چارٹ ہے اب یہ یہاں پر بھی ہوگا اب جس نے یہاں پر کہیں بھائے کر لیا ہوگا یہ سوچ کے کہ پرائیس تو پر بھاگ رہا ہے وہ تو چلا گیا کیونکہ جس نے بھائے کیا ہوگا پرائیس تو پورا نیچے آگیا stop loss ہٹ ہو گیا اب اس کو بھی دیکھ لیجی آپ یہ دیکھیں پورا اوپر تک کہاں تک گیا ہے اور پھر کہاں سے نیچے آئے کیونکہ یہاں پر بھی تو بہت لوگ ہوں گے جنہوں بھائے کیا ہے آپ دیکھیں پورا ریڈ بن گیا اور اگلی ہی کینڈل پھر پوری دیکھیں گرین بن گئی تو ایکچول میں دکت یہ ہی ہے اب آپ اس ریڈ پہ دیکھ لیجیے آپ آپ مان لیجیے ریڈ کے کلوزنگ پہ آپ کہیں بھے نیچے اگر آپ سیل کریں گے تو دیکھیں پرائیس اگلی کینڈل ہے کہاں گیا گریرہ کینڈل تو ریڈ بنی ہے مگر کینڈل کا ہائی کتنا اوپر ہے یہ بھی تو معنی اپنے رکھتا ہے نا آپ کتنے کا stop loss لیں گے دس کا پندرہ کا بیس کا اگر آپ کہیں پر بھی مان لیجیے آپ نے یہاں پر بھی سیل کیا دیکھیں پرائیس کہاں چلا گیا اوپر stop loss ہٹ ہو گیا نا یہ تو تو بیسیکل اس کو بولایا تھا ہائیلی بولٹائل مارکٹ کی جس ڈیریکشن پر پرائیس جا بھی رہا ہے اگر آپ اس میں بھی ٹریڈ لیں گے تب بھی آپ کا stop loss اوپر ہٹ ہوتے ہوتے اگر اس پر ہے آپ کا چیز دکھاتا ہوں جو میں نے observe کی جو شاید بائرز جنہوں جو بائرز ہیں جنہوں نے مارکٹ میں بائے کیا ان کی کا ان کا کافی حوصلہ بڑھا سکتی ہے یہ چیز یہ چیز دیکھیں ہم یہاں پہ آتے ہیں تھوڑا سا زوم کرتے ہیں مارکٹ ایسے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اب دیکھیں آپ مارکٹ گرتی 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 آ رہی ہے یہاں پر ایسے بن گیا ٹھیک ہے یعنی کہ اس سے نیچے نہیں جا رہی پر آپ کو ایک بہت اچھی چیز دکھاتا ہوں گے دیکھیں جب مارکٹ یہاں سے گر کے نیچے آئی اور زیادہ نہیں گر رہی تھی تو کس نے کیا فورمیشن لیا تھا ٹھیک ہے یہ میں ایک ٹرینڈ لائن لیتا ہوں میں ایک ٹرینڈ لائن یہاں دوائی اور یہاں کیا ٹھیک ہے یہ تھا ایک ٹرینڈ لائن ٹھیک ہے ایک چیز اور بھی دکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں اس میں آپ کو میرے ساتھ آپ کو کام کرنا بھی مجھا ہے کہ آپ کو میں سکھاتا بھی رہوں گا کہ آپ کو بھی کیسے انیلیسز کرنی آپ بھی کیسے کر سکتے ہیں چیزیں ایسے ہی پکڑی جاتے ہیں مطلب آپ کو چیزیں پکڑنی تو ایسے ہی کیا ہے آپ کہیں پر بھی بائے کریں گے آپ نقصان میں نہیں جائیں گے ایک اتیس ایک ایک دن گیا نقصان دو دن گیا اور واپس سیدھا اوپر ہے اب دیکھیں ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب یہاں کیا ہو رہا ہے ڈاؤنور ڈیریکشن میں ہے نیچے ہی گیا ہے دیکھیں یہاں پر کیا ہوا تھوڑا سا اوپر گیا پھر نیچے ہی چلا گیا ہے کیونکہ یہاں پر آپ پر ڈاؤنور ڈیریکشن ہے اب ایک چیز دکھاتا ہوں کو دیکھیں یہاں کیا ہے یہاں پر آپ نے پھر سے ایک ٹرینڈ پکڑا ہے کس چیز کا ٹرینڈ پکڑا ہے آپ کو دیکھ لیجئے چلیے اگر میں اس کا لوگ پکڑتا ہوں تاکہ آپ کے لئے easy رہے سمجھنا چلیے ٹھیک ہے اب آپ کو clear cut یہاں سے یہ نظر آ رہا ہے کی پرائز کی مومنٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو بلکل clear arrow نظر آ رہا ہے نیچے کی طرف پرائز نہیں دیکھا آپ کو arrow کی پرائز یہاں سے نیچے جا رہا ہے آپ کو بلکل clear cut دیکھ رہا ہے اوپر اور اگر آپ یہاں پر گور کریں گے تو پرائز باہر بڑ دیکھیں اسی کو touch کرتا ہے یہاں پر اس نے اس کو break کرنے کی کوشش کی یہ نیچے چلا جاتا یہ یعنی کی آج کے ہی دن اگر یہ والی candle اس کو arrow کو touch نہیں کرتی بلکل مطلب اس کو بنا چھوئے باہر ہوتی تو شاید یہاں سے پرائز نیچے گر جاتا مگر اس نے arrow کو touch کیا کیونکہ دیکھیں گے اگر آپ میں نے دیکھیں لائنوں کو بلکل touch کر دیا تھوڑا سا اور نیچے بھی ہو سکتی ہے arrow یعنی کی یہاں پر ہو سکتی ہے اب دیکھیں بلکل اس نے اس کو یہاں touch کیا اس نے اس کو یہاں touch کیا ٹھیک ہے اب دیکھیں کوئی بھی ایسی candle نہیں ہے جو اس arrow کو بینا touch کریں نیچے بنی ہو اب آپ یہاں پر دیکھیں گے تو یہ آپ کو ایک positive sign کیا دے رہی ہے market اوپر جانے کے لئے ایک بہت اچھا positive sign ہے market uptrend میں ہے یعنی کی downtrend اس کا ختم ہو چکا ہے یہ دیکھیں جب جب آپ کہیں بھی دیکھیں جب جب market نے ایک trend دیا لگاتا تو market ٹھیک ہے وہاں پر تھوڑا بہت نیچے آئی مگر دیکھیں positional trader جو ہے اس کو رکھنا ہی پڑے گا آپ کے پاس expiry یا تو آپ 10-20 روپے کا loss لے کے نکل جائے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کہ میں تو جیسے میں کام کرتا ہوں 10 روپے کا loss لیا 20 روپے کا loss لیا اگر ٹھیک ہے بات ختم کرو اگلے دن جانا ہی نہیں ہے اگر آپ trend پکڑ لیتے ہیں تو آپ موٹا پیسہ کماتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر جیسے trend پکڑا ہے ایک دو دن بعد پورا profit لے گیا یہاں پر دیکھیں یہاں پر تو کوئی trend نہیں پکڑ پا رہے ہیں یہاں پر آپ نے clear-cut trend پکڑا آپ نے اگر کہیں پر بھی sale کیا ہوگا تو اچھا خاص آپ کا profit ملا یہاں پر کیسے trend پکڑیں گے آپ یہاں پر کون سا trend ہے trend ہوتا ہے جب لگاتار ایک way میں ڈھنگ سے جیسے اس طریقے سے چلتی ہے اس طریقے سے formations ہوتی ہیں یہاں پر کون سا trend پکڑیں گے آپ یہ تو بلکل vertical angle پر گر رہا ہے یہ تو vertical ہے یہ نہیں بلکل ہمیچھ یہ smooth ایسے اب یہاں پر دیکھیں آپ کو clear-cut دکھ رہا ہے کہ یہ جو price ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے اب زیادہ سے دیکھیں اس نے price کو touch کیا ہے اب مورننگ میں کیا ہو سکتا ہے مورننگ میں اگلی candle جو ہے وہ green بن سکتی ہے یعنی کل جو ہے market اپ میں open ہو سکتی ہے crude oil کے اندر تو جو risky trader ہیں وہ کل کے لئے position اپنی چھوڑ سکتے ہیں بھائی میں تو ڈرڈی بول چکا ہوں کی exit کر جاؤ safe کر رہو کیونکہ میں avoid کرتا ہوں اگلے دن چھوڑنے کے لئے ہجار روپے کا loss لینا منجور ہے اگلے دن market پتا چلا زیادہ ہی downward direction میں چلے گی تو کیا بھگاڑ لوگیں کسی کا پیسہ تو کما لیں گے ہجار روپے کمانا easy ہے مگر پانچہ روپے کمانا easy نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو ایک analysis کرنا اور سکھایا دیکھیں آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں کیسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے تو اس طریقے سے جو buyers ہیں market میں آج بہت 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 بڑے questions تھے میرے پاس buy کو لے کر کہ ہم فسے ہوئے ہیں تو سر مجھے یہاں سے لگتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر price جو ہے وہ اوپر کی طرف جائے گا اور تقریبا تقریبا price جو ہے وہ 4000 کو touch کر سکتا ہے آنے والے time میں اگر اسی کو میں لوں چار ہزار چار اس پہ تو دیکھئے چار یعنی کہ چار hours کے candle کے اوپر بھی اگر میں لوں تو آپ سیدھا سیدھا دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا support لے رکھا ہے اس نے یعنی کہ اسی ایرو نے کتنا بڑا support یہاں پر لیا ہے اب حد مار کے اگر میں اس بات کروں اس candle نے یہ candle جو ہے یہ already time تو پورا ہی ہو چکا ہے اب تو نیچے کیا جائے گی اس کے نیچے کیا جائے گی اب کل جو ہے وہ تقریباً جو ہے مارکٹ جو ہے اگر میں بات کروں تو 800 سے نیچے تو ڈاؤن نہیں جانے چاہیے اور upward direction ہی کل مارکٹ open ہو سکتی ہے یعنی کہ تقریباً تقریباً 3840 تک مارکٹ open ہو سکتی ہے نیچے جانے کے تو بہت کماس آ رہے ہیں یہاں سے کیونکہ یہ بلکل upward ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ سے نہیں ملا 27 تار اگر آپ دیکھیں گے تو پورا یہ ایک support کی طرح کام کر رہا ہے اور اس سے نیچے price جو ہے نہیں جا رہا ہے ٹھیک ہے تو بائے والوں کے لئے یہ اچھی خبر ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل جو مارکٹ ہے وہ کل کا جو دن ہے وہ تھوڑا سا gap up کے ساتھ open ہو سکتی ہے مارکٹ اور مطلب کل مجھے لگتا ہے پرسنلی مارکٹ تھوڑا سا hike لے گی یہاں سے اور تقریباً تقریباً 3900 کا لیول بھی مطلب touch تو کری سکتی ہے آرام سے پر اس سے زیادہ بھی جانے کے مطلب مجھے chances لگ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی جا سکتی ہے تقریباً آرام سے 87 point مارکٹ کل ہلے گی اور اس سے اگر زیادہ ہلی تو سیدھا پھر آرام سے ساڑھے نو سو تک کا مطلب آرام سے لے سکتی ہے یعنی کہ یہاں تک کا کہیں پر اس لیول کو ٹچ کر سکتی ہے اگر hike ہوا تو نہیں تو پھر اس کو ٹچ کر سکتی ہے تو آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہو میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آیا ہو آپ کو اور پلیز ٹیلیگرام چینل کا لنک دیا ہے میرے ڈسکرپشن باکس میں اس کو جوائن کیجئے اگر لنک کے تروں کبھی کبھار پرابلم آ جاتی ہے تو آپ سرچ کر سکتے ہیں ٹیلیگرام کے اوپر اور چینل آ جائے گا کروڈ بول کے نام سے تو اس کو آپ جوائن کیجئے وہاں پر آپ کو فری سروس بھی ملتی ہے اور ان فیوچر جو بھی ٹرائل سروسز دی جاتی ہے وہ فری آف کورس آپ کو دی جائے گی وہاں پر اور اگر آپ چاہتے ہیں فری سروس کو لائف ٹائم جوائن کرنا جو ہماری ایم سی ایکس کے ایکٹیو سیگمنٹس اور نفٹی اور بینک نفٹی کی فری سروس ہے تو فائرز کا لنک دیا ہوئے میں نے ڈسکرپشن باکس میں اور انجل کا بھی دیا ہوئے میں نے آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی جس کو آپ چاہیں تو آپ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور اکاؤنٹ اوپن کرنے کا تو اس کو یوز کیجئے اور فری سروس ہماری یوز کیجئے جب آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے تو آپ مجھ سے کر دیجئے آئی ڈی شیئر اور میں آپ کو دے دوں گا لنک گروپ میں جوائن کرنے کے لئے آپ وہاں پہ بلکل اس کو فری آف کورس انجوئے کر سکتے ہیں تو thank you so much اس ویڈیو میں اتنا ہی have a nice day bye bye